سلام علیکم ویورز ہم نے یہ مانگوائی ہے ڈیانا تین سو پچاس پریمیم میگنم اور یہ ان کا ایک بیگ ہے اس میں تین نو چالیس کی ان کی سکوپ بھی ہے ایک بائی پوڈ ہے وہ وسیم بھائی کے لیے اور اس میں پی ٹین کا ایک بیگ ہے وہ بھی جوید بھائی کے لیے ہم نے مانگوائی ہے باقی انبوکسنگ کرتے ہیں اور ہر چیز آپ سامنے شو کرتے ہیں آجیں ابو بکر بیس ویلہ پڑھ کے اللہ کا نام لے انبوکسنگ کریں بیگ کی کوالٹی آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ ابو بکر بھائی کس کیلئے مانگوائی ہے بیگ یہ فیصل بھائی کے لیے ماشاءاللہ آپ کو یہ نصیب کریں نظر بات سے بچائے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا ایک لاکھ روپے کی پیمٹ بھیجوائی اور یہ بھی کہا کہ ابو بکر بھائی تسلی سے کوئی ڈینیشن والی بات نہیں ہے ایزی ہوکے آپ میرا پرچیزنگ کریں یہ آپ انشاءاللہ آپ آئیں گے اس بیک کو دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا جو ہم نے آپ کیلئے اس امان چوز کی ہے بعض کسٹمر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے بہت ہی 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 صحبی صحدی قصرن ہوعی اگر چیز غلط ہوگی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ہو گا عوام روپے کی روپا بھی یہ چwalk closestاکتے ہیں کوئی اور اسسا ziem کسٹر روپا ہے انہوں نے سارا کچھ ہمارے اوپر چھوڑا ہوتا ہے خیزر بھائی ابوبکر بھائی آپ نے ہمارے لئے چوز کرنی ہے تو ان کے لئے سپیشل ہم نے تین سو پچاس میگنم پریمیم ٹھیک ہے یہ منگوائی ہے اس کے علاقے فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ملتان میں بھی ہیں لہور میں ہر جگہ ہیں لیکن مجھے آپ سے چاہیے بہت خوشی ہوئی ورنہ فیصل بھائی ہمیں تو لوگ اگر کسی کا آرڈر لگواتے ہیں اس کو کنسیشن کرواتے ہیں مارکیٹ سے بھی کم ریٹ لے کر دیتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد ان کا فون خیزر بھائی کہاں پہنچی ہے حتیٰ کہ ان کو رسید سینٹ کی ہوئی ہوتی ہے رسید سے وہ ٹریک نہیں کر دے ہاں خیزر بھائی وہ دو گھنٹے کے بعد خیزر بھائی وہ کیا بنا اس گھنٹ کا کہاں پہنچی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ تو بہت زبردست ہوگی میں نے تو بھائی ان کو کرزہ کوئی دینے ہیں ان بندوں ان لوگوں کو جو بار ور پوچھنا ہے کہاں پہنچی کہاں پہنچی بھائی پہنچ جائے گی دو سے تین دن کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض وقت کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تین سے چار دن بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر چھوٹیاں آئے جیسے چھوٹیوں میں ورنہ ادروائز نہ دو دن کے اندر تین دن کے اندر جیسے ہم نے آج پارس ڈیلیور کروایا ہے تو انشاءاللہ دو مطلب کل نہ پرس انشاءاللہ مل جائے گا پارس ہر حال میں نا باقی دکھ ہوتا ہے بھائی ایسے جو بار بار ٹارچر کرتے ہیں میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں بھائی اس کا مطلب ان کو کنسیشن بھی کرو ہر چیز کی گرنٹی ورنٹی بھی دو ان کو بتاؤ سکوپ کونسی لگانے ان کو بتاؤ پیلٹس کونسی استعمال کرنے ہیں سارا کچھ گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم تو پھر بیچ میں بار بار جو ٹورچر کرتے ہیں تو میں مجھے ان لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ جوید بھائی نے کہا خزر بھائی آپ مرضی کی چیز لیں مرضی کی چیز لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جوید بھائی یہ علامبہ نہیں آئے گا آپ بی ٹین کا بیک چیک کریں بیلڈ کوارٹ اس کی چیک کریں یہ اس کی کپڑا دیکھیں ابوبکر بھائی کھول کے دکھائیں اس کو کیا یہ دیکھیں یہ بھول جائے کہ مانٹ مانگایا ہے فیصل بھائی love you جیسے آپ نے کہا تھا ویسی چیز مانگوا رہے ہیں انشاءال آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ مانٹ ہے میرے خال میں یہ بھی ہاں یہ وسیم بھائی کے لیے ہیں وسیم بھائی کے لیے آپ کے لیے یہ مانٹ مانگوایا ہے ٹھیک ہے ڈانگیو یہ وسیم بھائی کے لیے کلیننگ کٹ ہے بیلڈ کوارٹ اس کی دیکھیں آپ نے بیرل کو ساف کرنے کے لیے بہت زبردست یہ کٹ ہے اس کو چیک کریں آپ ابوبکر بھائی اس کو کھول کے دکھائیں یہ بیک کھول کے دکھائیں نا دیکھیں تو آپ نے کریں اس کو بھائی کام کے معاملے میں ہم کوئی کمپروائز نہیں کرتے ہیں اچھی چیز کسٹمر کو رکمنٹ کرتے ہیں دیتے ہیں تاکہ ان کو بعد میں کوئی کمپلین نہ کر سکے یہ دیکھیں یا بیلڈ دیکھیں بہت زبردہ اگر یہ گر بھی جائے تو پی سی بی کوئی فرق نہیں بڑے گا یہ پی ٹین کے لیے انہوں نے مانگویا جوید بھائی نے سوید سکوپ اس میں آ جائے گی ٹینشن ہی نہیں ہے نکالیں بوبکر بھی بیوٹی تین سو پچاس پریمیم یہ دیکھیں مانگویا جوید بخش ڈیلی قیل میں ماahahaha ڈیلی ی ذو عمر جویدی موسیقا 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 میں دکھائیں گوھر بھی مجھے ایسر بھئی گہ رہتے ہیں ایسر بھئی گہ رہتے ہیں فیصل بھائی اس کو اللہ اللہ نظریباد سے بچائیں آمین یہ نیو ہے اس وجہ سے تھوڑا سا کر رہی ہے ماشاء اللہ ویس بہت ہی پیاری چیز ہے بٹ کی شیپ دیکھیں بہت پیاری ہے تین سو پچاس میکنم جہاں پہ پرنٹ کیا ہوا ہے انگلیش میں میکنم بھی لکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں آپ خوبصورتی کے ساتھ یہ کچھ بنایا گیا ہے ڈیزائن بنایا گیا ہے بھائی گریپ کے لیے تاکہ آپ کا تھوڑا سا ہاتھ یہ ربڑ بیٹ دیکھیں اس کی بھی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے بھائی ربڑ بیٹ کی بھی ماشاء اللہ یہ انشاءاللہ امید ہے فیصل بھائی دعائیں دیں گے اس میں تھوڑا سا چینجنگ گئے گئے جیسے دوسرا بھائی پلاسٹیک کورت ہے چونتیس کلاسٹیک میں ہو گیا جو پچھلی موڈل ہے نا ان میں پلاسٹیک ہے تھوڑا سا ہارڈ قسم کے یہ تھوڑا سا نرم قسم کے ہے ایسی نا بھو بکر بھائی چونتیس کلاسٹیک کا یہ ربڑ بیٹ تھوڑا سا ہارڈ ہے یہ نرم ہے تھوڑا سا نا یہ ایک اور انبوکسنگ کرنے جا رہا ہے اس میں وسیم بھائی کا ہم نے ستائیس انچ کا بائی پورٹ مانگوایا ہے اور فیصل بھائی کے لیے ہم نے دین نو چالیس کی ڈسکوری کی سکوپ مانگوایا ہے سکوپ کی پرائیس دس ہزار رپے تین نو چالیس کی اور بائی پورٹ کی پرائیس ہے چھے ہزار رپے پورٹ کا بائی پورٹ ہے یہ ہی والے مانچ کریں اس کی بیلٹ کوالٹی دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے اچھی کواالٹی کی اس کی دیکھیں یہ دیکھیں اے ان کی پرائیس پندرہ چور پہ ہے اس مانگ کی پرائیس اگر کسی پوچائی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پندرہ چور پہ اس کی پرائیس ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ آگئے یہ پرو میکنم کے ٹین آگئے اس میں ٹھیک ہے پوگر بھائی اس میں کیا ہے یہ سکوپ نکالے ابو بکر ہوئی یہ ماشاءاللہ سکوپ آگئی سکوپ کم وٹر لاب کو بتا دیتے ہیں ابھی یہ آگیا بھائی وی ٹی ون وی ٹی ون تین و چالیس کی سکوپ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹی ون شتان شیڈ اس کے ساتھ ٹی کریں یہ بائی پوٹ ہے نکالے ابو بکر بھائی اس کو چک کرتے ہیں کھولیں کھولیں اس کو بائی پوٹ ستائیسنج کا بائی پوٹ ہے آپ اسی بی کیلئے اگر آپ سے پرنگر کی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے یہ سمان کیا کیا اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریل ہے یہ ریل ہے اس ٹھیک ہے یہ آپ کو پی سی بی کی نیچے لگانے کے لیے ٹھیک ہے اگر سپرنگر اس کے نیچے بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ سمان ہے اس کے ساتھ یہ سمان بی بگر بھی بتا دیں یہ نیچے لگ جائے یہ بھی نیچے یہ بھی ہو گیا سمان بی بگر بھی میں نے اس وجہ سے دکھا دیا میں نے کہا وہ کچھ بائی کہتے ہیں خیضر بھائی ایک بھائی سے ہماری ڈیل ہوئی تھی وہ کہہ رہتے ہیں میں نے ان کو نہیں بجھوانا ہم میری گن میں اس سے کوئی چینج کر لیں گے تو بھائی خدا کا خوف کرو آپ ہم سے ریڈ پوچھتے ہو کہ خیضر بھائی پی فیفٹین ٹھیک ہے پی ٹین ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتایا کونسی ٹھیک ہے خیضر بھائی سکوپ کونسی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں نے وجہ سکوپ بتایا آپ کو یہ ٹھیک ہے پامپ کونسا ٹھیک ہے خیضر بھائی نے یہ بتایا اس کے بعد آپ نے یوٹیوب چینل بنایا میں نے وہ پرموٹ کیا سارا کچھ کیا اس کے بعد آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک کسٹمر کی آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے وہ کسٹمر آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی ذرا بھائی کو بجوا دیں وہ ویریفائی کر کے اگر ویریفائی کریں گے میں آپ سے لے لوں گا ٹھیک کہنا تو آپ نے کہا بھائی وہ تو چینج کر لیں گے پی سی پی میں بھائی کیا انگور لگے ہوئی ہیں مجھے بتائیں ڈائمنڈ ہے وہاں پہ مچوری کر لوں گا سونے کے لگے وہ ٹرگر لگا ہے وہ مچوری کر لوں گا بھائی خدا کا خوف کریں بھائی اللہ کا خوف کریں ایسی کسی کے بارے میں بہت باتیں نہ کیا کریں اب ابوکر بھائی آگے کریں ہوکی ہے انشاءاللہ فیصل بھائی آپ آئیں آپ کا دل خوش ہوگا لویو فیصل بھائی بہت خوش ہوئی یہ فرسٹ آپ ایسے انسان ہے جو کہہ رہے تھے بے فیکر ہو جائے خیزر بھائی ابوبکر بھائی چیز لیں ٹھیک ہے مجھے چیز اچھی چاہیے ٹھیک ہے اگر میں چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا تو ابوبکر بھائی نے کہا بھائی اگر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے کام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے جو بندہ ہمیں چیز جو بھی بھائی کہتے ہیں نا تو ان کی سوچ 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 سے بھی ڈبل ہم اچھی چیز لے کر دیتے ہیں یہ اس میں دیکھیں آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا بائی پورٹ ہر چیز زبردست ہے ٹھیک ہے دعاوں کے درخواست ہے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملکات ہوگی پاکستان زندہ بہت